بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مہتم ناظرین میں ہوں کمیز بان سیئر اس میں رضا آپ مہاراج چینل شاکل نیوز دکھ رہے ہیں مہتم ناظرین تحریک لبی پاکستان میدان عمل میں آتے ہیں تحریک لبی پاکستان نے اتجاج کی کال دے دیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے مسجد وزیر خان کی بے حرمتی کی گئی تھی اس کے بعد تحریک لبی پاکستان میدان عمل میں آئی تھی اس کے بعد تاریخی مسجد کو کیوں نشانہ بنا جاتا ہے مسجد جو بھی ہو اس میں اس کی بے حرمتی کیوں کی جاتی ہے پاکستان جو علمے کی بنیاد پر بنا گیا ہے اس کے باوجود پاکستان جو اسلامی قریادت ہے اسلامی ایک کنٹریہ اس میں مسجد کی توہین کیوں ہوتی ہے سندگی تاریخی مسجد کی بے حرمتی کے بعد علامہ حفظ حسین ریسلیب کی کال پر تاریخ اللہ بی پاکستان میدان عمل میں اتجاج کرے گی اور اس میڈے میں آپ کو بتاؤں گا تمام تاریخ اللہ بی پاکستان کے قرآن کے لیے اہم پیغام کیا جاری ہوا ہے اور تاریخ اللہ بی پاکستان کی کارکنہ مسجد العقصہ کے فاضد کے لیے فلسطین پہنچ چکے ہیں اس سب تمام سلطل متدر آپ کو کہا کریں اس پر آپ سے چھوٹی ترخواست آگر ہمارے چینل پر نئے پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا کمٹیز آگومنٹ سیکشن میں لازمی کریں گا مہتم نادی جیسے ہمارے چینل سبسکرائب کریں پلیس بیل آئیکن کو آر پر کلک کرتے تاکہ ہر آنیوالی اپ ڈیٹ آپ تک برورت پہنچ سکے آپ کا اور ہمارا ربطہ جورہ رہ سکے مہتم نادی جیسے کہ آپ جانتے ہیں جب علامہ خادم سیند رضوی رحمت اللہ علی صاحب حیات تھے ان کی حیات میں مسجد وزیر خان کی بہرمتی گئی تھی اس کے بعد طریقہ لبے پاکستان میدان عمل میں آئی تھی فواز چودری نے خود ان کے انڈر اتوے بہرمتی کی گئی تھی مسجد وزیر خان کی لہذا ایک پوائنٹ ہوئی جاتا ہے ایک سوالیہ نشان اٹھا جاتا ہے کہ پاکستان لبکہ اسلامی ریاستہ اس میں اسلامی ریاستہ ہونے کے باوجود مسجد کی توہین کیوں ہوتی ہے چاہے اسلامی ریاست ہو چاہے جو بھی ریاست ہو اس میں مسجد کی توہین کرنا ایک تو گناہ ہے اور مسلمانوں کو ٹھیس بنچانا والی بات ہے لیکن سندھ میں جو ایک مسجد ہے اس کی بھی حرمتی کی گئی اور علامہ حفظت حسین ریز بکار پر جمعے کے دن تمام کار کنان کو مدلو کیا گیا تمام کار کنان کو کہا گیا کہ آپ اتجاز میں ببرپوش کرے جمعے کی نماز کے بعد مسجد شاہ جو ہے سندھ کی جو تاریخی مسجدہ اس کے بعد اتجاز کیا جائے گا اور جنہوں نے بھی حرمتی کی گئی انہوں کے خلاف کاروائی کے مطالبہ کیا جائے گا اور کونکہ بھی مطالبہ کیا گیا لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ لبائی پاکستان کو مدان عمل میں نکلنا پڑتا جو اس کے بعد ان کے مطلبات کو مانا جاتا ہے علامہ خاص صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سندھ کے جو امیر ہیں علامہ قاسم فخر صلی اللہ علیہ وسلم جو تاریخ لبائی پاکستان کے ام پی ای بھی ہیں سندھ اسمبلی کے ان کے ذریعہ صدارت اعتجاج ہوگا اور تاریخ لبائی پاکستان کے کارکنان مسجد الاکساق میں بہن چکی ہیں مجھل اکثر کی حفاظت کے لئے فلسطین پہنچ چکی ہیں جو کہ ایک طریقہ لبائی پاکستان کے قائدین کے لئے اور کارکنان فخر کی بات ہے کہ باقی جو ماتیں خموش ہیں وہ سوشل میڈیا تک بھی آوازیں اٹھا رہے ہیں لیکن طریقہ لبائی پاکستان سوشل میڈیا پر آواز اٹھانے کے باوجود سندھ اسمبلی میں آواز اٹھانے کے باوجود ان کے کارکنان فلسطین پہنچ چکے ہیں مہترین امید ہے کہ جب کوئی ویڈیو اچھیل ہوگی اس ویڈیو سے مطلق اپنا کمیونٹی زرگم سیکشن میں کرے گا اس ویڈیو کو لائک کرے گا اس چینل کو سبسکرائب کرے گا ملتا ہونے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نیغبان